اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج پاکستان کے وقت کے مطابق دوپیر ایک بجے اور رات کے کینیڈا کے وقت کے مطابق رات کے تین بجے ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے ہاتھ کا ایشو ہوا اور تھوڑا چسٹ میں ان کے درد ہوا سینے میں درد ہوا اس کے فوراں بعد ان کو وہاں سبتار میں منتقل کیا گیا اور سارا ان کا پروسیجر الحمدللہ آفیت سے مکمل ہو گیا تو اس وقت الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں سٹیبل ہیں لیکن کوئی تک ہسپٹل میں تو آپ حضرات کی خدمت میں آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ دعا کریں جو کہ آپ کو پتہ ہے اپنے گھر سے دور ہونا فیملی سے دور ہونا ہم لوگ یا آئیں وہ وہاں ہیں تو یقین ان یہ تھوڑا پریشانی کا باعث ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ سٹیبل ہیں تو میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے مختلف افعائیں پھیل جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اس لیے میں خود حاضر ہو کہ مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت محس کروں کہ آپ سب جتنے بھی بہن بھائیں میری بات سن رہے ہیں آپ سے دعاوں کی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل سے ہتھیا فرمائے اور خیروفیت سے اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان ان کی واپسی جو ہے وہ خیروفیت سے ہو جیئے انشاءاللہ آپ سے پاکستان